سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو میری پیاری پیاری بہنیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو چلیے جی آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کی رسی پی ہم بنانے والے ہیں چکن خورمہ وہ بھی ہمارے سٹائل میں ہمارے طریقے سے بلکل ہی یونک طریقے سے چکن خورمہ ہم بنائیں گے یہاں پہ میں نے لیا ہے 50 گرامز مونگ فلی ہے یہ اس کو میں یہاں پہ روست کر لوں گی اور یہاں پہ ساتھ میں میں 50 گرامز یہاں پہ خوپرہ یعنی کی ناری لیا ہے اس کو بھی میں روست کر لوں گی اچھے سے بہت ہی مزیدار خورمہ من کے لیلی ہوتا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے کچھ کچھ ہے یہ 25 گرامز ہے یہ ہم ان تینوں کو اچھے سے روست کر لیے ہیں ابھی ہم گرانڈ کریں گے تو دیکھئے یہ میں پیاز کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں تو یہ ہماری تین بڑی پیاز ہیں جس کو میں نے بائک سے سلائسز کٹ کر لیے ہیں ابھی میں اس کو 2 ٹیبل سپون آئل ڈال کے اس میں فرائی کر لوں گی اچھے سے پورا تب تک ہمیں فرائی کرنا ہے تب تک ہماری پیاز کا کلر چینج نہیں ہو جاتا گولڈن براؤن یا ریڈیش بینک تب تک نہیں ہو جاتی تب تک ہمیں اسے فرائی کرنا ہی ہے تو یہ ہماری بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یمینڈیش بن کے ریڈی ہوتی ہے اور بہت ہی ڈیلیشیز یہ فرما بنتا ہے بلکل ہمارے سٹائل میں ہمارے بہت ہی یونیک طریقے سے ہم اسے بنا رہے ہیں تو یہاں پہ میں سارے مسالوں کو اچھے سے گرائنگ کر لوں گی باریک اس کا پیسٹ بنا لوں گی تو یہ دیکھیں اس میں ہلکا سا تھوڑا تھوڑا سا ٹو ٹیبل سپون کر کے اس میں ہم پانی آئٹ کر کے ہم اسے اچھے سے پیس لیں گے تو یہ دیکھیں ہماری پیاز بھی یہاں پہ اچھے سے فرائی ہو رہی ہے ابھی اس کو ہم اور ایک ٹو ٹری منٹس اور فرائی کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے کلر اس کا ریڈ ہو جائے تو یہ دیکھیں میں اسی میں پیاز بھی آئٹ کر لی ہوں گرائنڈر کے جار میں اسی میں میں تری سے فور تین سے چار تمہارٹر آئٹ کروں گی میں میڈیم سائز کے تمہارٹر ہے ہمارے پیاز اور تمہارٹر کو ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اس کا بھی ہم پیسٹ بنا لیں گے ساری چیزوں کو ہم اچھے سے گرائنڈ کر کے سارے چیزوں کا اچھے سے پیسٹ بنا لیں گے تاکہ ہمارے جو ریسیپی ہے اس میں ایک دم سے فلیور فل ہو جائے ایک دم سے مزیدار ہو جائے بہت ہی بہت ہی یمی ڈیر بندی ہے یہ ضرور بنا کے آپ ایسی لیشٹ رائے کریں ایک بار اگر آپ بنائیں گے تو باہر بار آپ کا من جائے گا ایسا بنانے کے لیے تو یہ دیکھیں میں نے جو بگونے میں پیاز کو فرائی کیا تھا اسی بگونے میں میں ہاف کپ تیل ہاف کپ آئل ایڈ کری ہوں اسی میں میں یہ سارے مسالے ایڈ کر دوں گی اور انہیں اچھی طریقے سے سوٹے کر لوں گی بھون لوں گی اچھے سے تب تک ہمارا تیل اچھے سے ریلیز نہیں ہو جاتا تب تک ہمیں یہاں پہ بھوننا ہے یہاں پہ میں نے سارے مسالے ایڈ کر لیے ہیں ابھی یہاں پہ میں اس میں سپائسز بھی ایڈ کروں گی یہ ہے ہمارے پاس ٹو این ہاف ٹی سپون ڈیک چیلی پاورڈر ہے ون ٹی سپون ہالدی پاورڈر ہے ٹو ٹی سپون نماغ ہے یہاں پہ یہ بھی ساری چیزیں ہم اس میں آئٹ کر لیں گے اور یہ ہمارے مسالے ہیں جو ہم نے پیسکے الگ سے رکھ لیے تھے یہ سارے چیزوں کو ہم یہاں پہ پوروں کو کمبائن کریں گے یہ سارا تمہارٹر کا پیسٹ پیاس کا پیسٹ اور ہمارا کھوپا پھلی خشخش ہے اسی میں ہم دہی بھی آئٹ کر دیئے ہیں تاکہ یہ سارے مسالے اچھے سے بھون جائیں اچھے سے کمبائن ہو جائیں ابھی یہاں پہ ہم یہاں ادھرک لیسن کا پیسٹ آئٹ کریں گے دیکھئے تھوڑا سا یہاں پہ میرے پاس ٹیکنیکلی ایشوز چل رہے ہیں لائٹ کے نیٹ کے اسی لئے مجھے وائس آور کرنا پڑ رہا ہے تو کچھ اوپر نیچے ہو رہا ہے تو اس کے لئے سوری معذرت تو ہمیں لگاتا ہے یہاں پہ بھوننا ہے تاکہ ہمارے مسالے بھونے کے تلسل لگے نہیں اور یہاں پہ یہ ریسی بھی بنا ہے میری ہیلپ میرے ہزوین کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں کوک کرنے میں میری ہیلپ جس بھی دینا اگر انہیں چھوٹی ہو تو وہ میری ہیلپ کیا کرتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ سپائسز کو بھی آئٹ کر لیا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا سوٹے کر لیں گے اور ہم انہیں اچھے سے کوک ہونے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ اس میں سے آئل ریلیز ہو جائے تو جی کیسی لگی ہماری ریسیپی ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے اپنا ایکسپینینس ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے آپ سب کے دعاوں کی آپ سب کے موٹیویشنز کی زیادہ سے زیادہ ضرورت رہتی تو آپ سب ہمارے ساتھ دیں ہمیں موٹیویٹ کریں ہمیں اپنے بلیسنگز میں دعاوں میں یاد رکھیں ہم بھی آپ سب کو اپنے بلیسنگز میں اپنے دعاوں میں ضرور شامل کرتے ہیں ہمیشہ شامل کرتے ہیں آپ لوگ بھی ہماری فیملی کا حصہ ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا تیل اچھے سے ریلیز ہو چکا ہے اور اسی میں میں جو ایکسپ دہی جو اور باخی جو دہی تھا تھوڑا سا دہی میں مسائلوں میں دال کے ایٹ کر کے مکس کر لی تھی گرینڈ کر لی تھی اور جو تھوڑا سا اور دہی باخی تھا لگ بھگ اس میں میں 500 گرام کر لی ہوں یہ دیکھیں ہمارا آئل اچھے سے ریلیز ہو رہا ہے ہمیں دہی کو بلکل اچھے سے بلینڈ کر کے دالنا چاہیے تاکہ ہمارا جو گریوی ہو بلکل کریمی ہوں کریمی ہی ٹائپ میں ہو جائے اس کی کنسسٹنسی بہت ہی کریمی ہو جائے دہی ہمارا فٹے نہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں چکن ایٹ کر رہی ہوں یہ ہمارا 1kg چکن لیے ہیں ہم یہاں پہ میں نے اسے اچھے سے واش کر کے ایک سٹرینڈر میں دال کے اس کا سارا پانی جو رہتا سارا اس میں سے نکال دیا تھا ابھی میں سارا ایٹ چکن اسی میں ایٹ کروں گی اور اسے بھی اچھے سے بھون لوں گی اچھے سے مکس کر لوں گی اور اسے پکنے کے لیے میں ڈھکن لگا کر ککہ ہونے کے لیے رکھ دوں گی 5-6 میٹس کے لیے اگر آپ کی چکن پہ ہے اگر آپ کا چکن جلدی گل جائے تو جلدی آپ اس کو چیک کر لیتے رہنا چاہیے کہ چکن اگر ذرا سا بھی سخت ہو تو اسے اور اس کو گلنے کے لیے ٹائم لگتا ہو آپ کا چکن ٹینڈر جلدی نہیں ہو رہا ہو تو اپنے حساب سے اس کا ٹائم اکارڈنگ اپنے چکن کے اب آپ ٹائم اس کا سیک کر سکتے ہیں مجھے یہاں پہ 6-7 منٹس اپنے چکن کو گلنے کے لیے لگے ہیں اسی میں میں سارا حرادھنیا ہے یہاں پہ ایک مٹھی حرادھنیا اور ایک مٹھی پودینہ دو سے تین سٹرنگز کڑی پتے کے آئٹ کئے ہیں اور دو سے تین حریمیشیوں کو بیچ سے سلٹس کر کے اس میں میں نے آئٹ کئے ہیں تو سارا حرادھنیا بھی ہم نے اس میں اچھے سے آئٹ کر لیا ہے ہمارا دیکھئے بلکل ہی بلکل ہی یمی اور بہت ہی مزیددار کورما بن کے یہاں پہ ریڈی ہے بہت ہی مزیددار تو یہ دیکھئے سارا آئل بھی اس میں سے ایکسس ہو چکا ہے دکھنے میں ہی کتنا یمی لگ رہا ہے اتنے ہی کشبوں سے اتنے ہی اتنی ہی ڈیلیشیس طریقہ سے یہ بن کے ریڈی ہے تو ہم اس میں 1 ٹی سپون گرم مسالہ بھی آئٹ کر لیں گے اور 1 ٹی سپون کالی میرچ کا پاورڈر بھی آئٹ کریں گے 1 ٹی سپون کالی میرچ کا پاورڈر ہمیں مسالوں کے ساتھ ایڈ نہیں کرنا ہے ہمیں دم پہ دالنا ہے ابھی اس مومنٹ پہ ہمیں گرم مسالہ اور کالی میرچ ری آئٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے جو گریوی ہے اس میں فلیور اچھے سے آئے تو چلیے جی ہم اسی کے ساتھ ہی اپنا ویڈیو اینڈ کرتے ہیں پھر میلیں ایک نئے ویڈیو میں نئے سپی کے ساتھ اللہ حافظ